بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو تو بس سمس کیچن جی آج بن رہا ہے آئس کریم سوڈا تو سب سے پہلے ہم ہم اپنی آئس کریم ریڈی کر لیتے ہیں یہ ایک پتیلی میں ہم نے ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے اور اس کو کچھ دیر ہم پکائیں گے ویسے تو میں آئس کریم کی اور بھی ایک دو ریسپس لگا چکی ہوں اگر آپ دیکھیں تو آج کیونکہ سوڈا بن رہا ہے آئس کریم سوڈا تو اس کے لیے میں نئے سیرے سے آئس کریم بنانا بھی ساتھ بتا رہی ہوں تھوڑی دیر ہم اس دودھ کو پکائیں گے جی اسی پکتے ہوئے دودھ میں ہی ہم تھوڑا سا تقریباً ایک پینچ نمک ٹالیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ ہے سبز الائچی پاورڈر ٹھیک ہے یہ بھی ساتھ میں پکتا رہے گا یہ دیکھیں دودھ جنہی دیل میں وائل ہو رہا ہے ٹھیک ہے دودھ کو تھوڑا مزید گڑھا کر لیتے ہیں اتنی دیل میں ہم اس کی باقی چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں یہ ایک کٹورا لیا اس میں میں دودھ ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے جتنا آپ کو چاہیے اب اس میں آئس کریم پاورڈر جو ہے وہ ملائیں گے تقریباً تین سے چار چمچ ٹھیک ہے اب اس آئس کریم پاورڈر کو ہم اس میں اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم کسٹڈ بناتے ہیں تو اس کے لئے بھی ایسے کرتے ہیں یہ بھی سیم پروسس ہی ہوگا میں آپ کو ایک منٹ میکس کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں آئس کریم پاورڈر کو اچھے طریقے سے میکس کر لیا ہے دودھ ابھی بھی وائل ہو رہا ہے اس کو گڑا ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ کافی حد تک گڑا ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ میرے پاس آئس کریم کا وینیلا ایسنس ہے یہ میں نے ڈال دیا اس میں پھر میرے پاس یہ آئس کریم سٹیبلائزر ہے ٹھیک ہے اس کو املسپائر پاورڈر بھی کہتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے ہم اس میں اور اچھے سے میکس کریں گے اب اس میں ہم چینی ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر مزید اس کو پکاتے ہیں جی اب اس میں ہم یہ جس دودھ میں ہم نے آئس کریم میکس کی تھی آئس کریم پاورڈر یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو چمچ چلا کے آہستہ آہستہ مزید پکائیں گے اور اس کو گھڑا ہونے تک پکانا ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑا گھڑا ہونے شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس آئس کریم ہماری آل ماس پریڈی ہو چکی ہے پاک چکی ہے یہ اب ہم اس کو فلیم آف کریں گے تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اور پھر اس کو بردن میں ڈال کے فریزر میں رکھیں گے ٹھیک ہے تو فریزر میں رکھنے کے بعد پھر میں آپ کو آگے مزید طریقہ بتاؤں گی جی جی ہم نے آئس کریم کو اس باکس میں ڈال کے تو فریزر میں رکھ دیا تھا اب اس سے فریزر سے نکال لیتے ہیں جی ہم اب ہم اس آئس کریم کو اپنے بلینڈر میں ڈال کے اور ساتھ میں ہم نے یہ ایک کوڑرنگ لی ہوئی ہے تو اس کو ڈالیں گے تو میں اس کو اپنے بلینڈر کے جار میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے اس میں آئس کریم ڈال دی ہے اس جار میں اور اب میں اس میں چند یہ آئس کیوبز ہیں میرے پاس ٹھیک ہے آئس کیوبز ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں آئس کیوبز ڈال دی ہیں اور اب میں اس میں سافٹ ڈرینک بھی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو مکس ہی اس کو اب ہم بلینڈ کریں گے اچھے طریقے سے اور تھوڑا سا ویٹ کریں میں آپ کو مکس کر کے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا آئس کیوم سوڈا ریڈی ہو چکا ہے آپ کو گلاس میں ڈال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارا بس آئس کیوم سوڈا ہے یہ بہت ہی مزے کا ہے آئس کیوم سوڈا بہت ہی مزے کا ہے آئس کیوم سوڈا آئی ہوب آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی گائز یہ پیچھے جمعہ کی خطبہ ہو رہا ہے کیونکہ آج جمعہ کا مقدس دین ہے تو انہیہاو آئی ہوب آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور پلیز اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ